بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ رسول اللہ و علیہ وآلہ 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 وسیعہ بکا یا حبیب اللہ اعلیہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فازل بریل بی رحمت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل ولی اور ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے خوبیوں سے آپ کو نوازا تھا سو سے زیادہ علوم یعنی علم کی قسمیں آپ جانتے تھے ہزار سے زیادہ کتابیں اپنے تحریر فرمائیں اور دین اسلام کی اپنے زمانے میں وہ عظیم خدمت کی کہ جو فتنے اس وقت آئے ہوئے تھے دین اسلام کے خلاف ان تمام کا آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا وہ دین میں آنے والی خرابیوں کو آپ نے دور کیا آپ کی ہر ہر خوبی اپنی جگہ پر ایسی ہے جس پر انتہائی تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن ان تمام میں جو سب سے بنیادی خوبی بنیادی وصف اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو عطا کیا جس حوالے سے آپ بہت زیادہ مشہور ہوئے وہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق تھا کہ جو عشق اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حضور علیہ السلام سے عطا فرمایا تھا وہ بے مثل و بے مثال تھا جس کی شمعیں آج بھی اہل سنت کے دلوں کے اندر روشن ہیں کہ جس طرح آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ناتے لکھی رسالے لکھے آپ علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا یقیناً یہ آپ کے اخلاص کا ایک ایسا مظہر ہے ایسا نتیجہ ہے کہ آج تک اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں امام علیہ السنت رحمت اللہ تعالی نے خود رشاد فرماتے ہیں اپنی زندگی کا مقصد کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کہ جانا بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانا بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غیر سے جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ان سے ہمارا کوئی کام نہیں نہ رکھا غیر سے کام نہیں جس کا حضور علیہ السلام سے تعلق نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے للہ الحمد اللہ ہی کے لئے حمدے کے میں جب یہ نظریہ یہ عقیدہ رکھے گیا تو دنیا سے مسلمان گئے کہ اسلام نام ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا ہے حضور علیہ السلام کو ماننا آپ علیہ السلام کو جاننا حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا اور جاننا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا ذکر ملا کر بیان کیا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ امام اہل سنت رحمت اللہ کی جو زندگی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت سے تعبیر تھی آپ حضور علیہ السلام کے عشق میں آپ کی یاد کے اندر اکثر غمگین رہا کرتے تھے سوچوں کے اندر رہا کرتے تھے اور سوچ کا محور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوا کرتی تھی ہماری سوچ کہیں جاتی ہے کبھی کہیں جا رہی ہوتی ہے لیکن ان کی سوچ حضور علیہ السلام کی گرد گھوم رہی ہوتی تھی آپ علیہ السلام کو یاد کرتے اور غمزہ دا رہا کرتے تھے آپ نے سیکڑو ناتے لکھی بزرگان دین نحیمہ واللہ اجمعین کی منقبتیں لکھی لیکن کبھی بھی کسی دنیاوی شخص کی آپ نے تعریف نہیں کیا نان پارا یہ ہندوستان کی کریاست تھی اس کے نواب کا بڑا نام تھا کہ اس کے پاس لوگ جاتے ہیں جا کر اس کی منقبتیں کہتے ہیں اس کی تعریفیں کرتے ہیں تو بڑے انعامات دیتا ہے تو کسی نے عرض کی عالی حضرت رحمت اللہ ہی تلاڑے سے کہ آپ کی اتنی کتابیں ہیں تو اگر اس کے چھپنے کا انتظام بھی ہو جائے گا رقم اچھی والی مل جائے گی اگر آپ کچھ اشہار ریاست نان پارا کے نواب کے لئے لکھ دیں اس کی تعریف میں لکھ دیں تو وہ بڑی جاگرے دے گا تو آپ اس کو کتابیں چھپوانے میں استعمال کر لیجے گا اچھے کاموں میں استعمال کر لیجے گا امام احل سنت نے بڑی خوبصورت نات لکھی جس کو اللہ نے بڑا عروج عطا فرمایا اور بڑا اس کو قبول عطا ہوا لوگوں میں بڑی وہ پڑی جاتی ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں یعنی حضور علیہ السلام کی نات لکھنا شروع کی کہ وہ کمال حسن حضور ہے حضور علیہ السلام کا حسن وہ کمال کا ہے کہ گمان نقص یعنی جہاں پر کمی کا کوئی گمان بھی نہیں ہے تصور بھی نہیں ہے ایک تو کسی کے اندر کمی ہو وہ الگ بات ہے حضور علیہ السلام کو اللہ نے وہ کمال عطا کیا کہ جہاں نقص کا گمان سوچ بھی نہیں ہے کہ یہاں کسی طرح کی کمی ہوگی یہی پھول خار سے دور ہے کہ جو پھول ہوتا ہے اس کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں لیکن میرے آقا علیہ السلام وہ پھول ہیں جس کے گرد کانٹی نہیں ہیں یہی شما ہے کہ دھوا نہیں شما بڑی روشنی کرتی ہے لیکن اس کے اندر دھوا ہوتا ہے جو تکلیف دیتا ہے لیکن آقا علیہ السلام وہ پیاری شما ہے کہ جس کے اندر دھوا نہیں ہے کسی طرح کا کالکپن نہیں آتا کہ کسی کو میلا کر دے ایسا نہیں ہے یہ آپ نے پوری نات لکھی اس میں آپ نے بیان کیا کہ کرو تیرے نام پہ جاں فیدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جھی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں یہ پوری نات آپ نے لکھی اور آخر کے اندر آپ نے بڑا خوبصورت شیر لکھا لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نان پارا کہ نواب کے لئے کچھ شیر لکھتے ہیں اشار لکھتے ہیں تو نان یہ روٹی کو بولتے ہیں پارا یہ ٹکڑے کو بولتے ہیں آلہ حضرت امام اہل سنت نے اس کو الٹا کر دیا آپ نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا یعنی میں دولت مندوں کی تعریف کروں کروں مدح اہل دول رضا میں دولت مندوں کی تعریف کروں اس بلا کے اندر میری بلا پڑ جائے یعنی یہ ایک ایسی بلا ہے کہ میں خود نہیں بلکہ میرے اوپر جو بلائیں آنے والی ہیں وہ اس کے اندر پڑ جائیں میں اس بلا کے اندر نہیں پڑنا چاہتا کہ میں دولت مندوں کی تعریف کروں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا ہوں میرا دین پارا اے نا یعنی روٹی کا ٹکڑا نہیں میرا دین پارا اے نا نہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ میں جا کے جو ہے نان پارا کے نواب کی تعریفیں کروں میری زندگی آقا علیہ السلام کی تعریف کے اندر گزری ہے میں انہیں کی تعریف کرتا ہوں انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہیں یہ ان کی زندگی تھی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے رہے جس نے ایک جملہ ایک حرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی بات کہی کہ جسے گستاخی تو دور کی بات ہے گستاخی دور کی بات ہے اگر شبہ بھی آتا تھا کہ مرتبے کے اندر کوئی کمی آ رہی ہے تو امام احلی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف قلم اٹھایا کرتے تھے اس کے بارے میں ایسا جواب دیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس کو سکت نہ ہوتی تھی کہ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکے گئے کسی نے عرض کی حضور آپ جو جواب لکھتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو بہت گالیا پڑھتے ہیں لوگ آپ کو گالیا دے رہے ہوتے ہیں آپ امامیل سنت بہت نرم مزاج کے تھے بہت نرم مزاج کے تھے لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا تو پھر آپ سے سخت کوئی نہیں ہوا کرتا تھا ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے خط آئے بہت سارے خط آئے کرتے تھے روزانہ تو اس میں سوالات ہوتے آپ سے سوالات کی جاتے آپ ان کے جوابات دیا کرتے تھے تو ایک خط کھولا گیا خط کھولا تو اس میں گالیوں پہ گالیا تھی کسی نے گالیا دی بھی تھی برا بھلا کا ہوا تھا لوگ گھسے ہو گئے کہ اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں ہم اس کے خلاف مقدمہ کریں گے تو علیہ حضرت نے فرمایا کہ یہ بہت سارے خط در رکھیں ہیں یہ لاؤ اب اس کو کھولو تو کسی نے امام اہل سنت لکھا ہوا ہے کسی نے مجدد دین و مدلت لکھا ہوا ہے کسی نے کچھ کسی نے کچھ تعریفوں کے پل باندے میں علیہ حضرت نے فرمایا پہلے ان سب کو جا کے تحائف دے کر آؤ سب کو گفت دے کر آؤ سب کو انعامات دے کر آؤ پھر اس کے بعد جس نے برائی کی ہے اس کے خلاف کوئی کاروائی کر رہا جب تم سب کو تعریف کرنے پر کچھ دیتے نہیں ہو تو برائی کرنے کے اوپر کیوں اس کو بدلہ لینے پر طلعے ہو یہ تھا اپنی ذات کا معاملہ لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ ہوتا تو کسی نے عرض کی کہ حضور آپ جواب لکھتے ہیں لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں یعنی وہ بد مذہب آپ کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ نہ لکھا کریں اس طرح آپ نرم لکھیں تو فرمایا مولانا دل تو یہ کرتا ہے کہ احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار ہوتی جن سے ان غستاخوں کے کلم سر کرتا سر کلم کر دیتا لیکن کیا کروں میرے ہاتھ میں صرف کلم ہے پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد مجھے گالیاں دیتے ہیں میرے والدین کو گالیاں دیتے ہیں کم از کم اتنی دیر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والدین کو برا بھلا کے لئے سے رکے رہتے ہیں مجھے تسلیم ہے کہ مجھے گالیاں دی جائیں میرے آقا علیہ السلام کو کچھ نہ بولا یہ تھی ان کی ذات ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے دارالفتا کے اندر کام کر رہے تھے لکھ رہے تھے شان یہ تھی کہ ایک ایک وقت کے اندر پانک پانک سو سوالات آیا کرتے تھے پوری دنیا سے لوگ مسائل پوچھا کرتے تھے اور آپ فرماتے ہیں کہ میری وہ حالتیں کہ جس کے بارے میں فقہائی کرام نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کے اوپر سنت موقعہ معاف ہو جاتی ہیں ایسا عالم کہ جس کے پاس ساری دنیا سے لوگ رجوع کر رہے ہیں اور وہ جواب دے رہا ہو اور اس کو وقت نہ ملتا ہو نماز سنت سنت پڑھنے کا وقت نہ ملتا ہو سنت موقعہ تو علماء نے اس کے لئے معافی رکھی کہ یہ لوگوں کے دینی مسائل حل کر رہا ہے ان کے شرعی مسائل کو حل کر رہا ہے اگر واقعی ایسی کسی کی صورتیں تو فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ ہے لیکن الحمدللہ کبھی میری سنت غیر موقعہ بھی نہیں چھوٹی سنت موقعہ تو دور کی بات ہے سنت غیر موقعہ بھی نہیں چھوٹی تو لکھ رہے تھے اپنے دولفتہ میں بیٹھ کر تو اتنے میں ایک شخص آئے بنیلی شریف کے مجذوب تھے دیوانے تھے اور امام اہل سنت کے پاس آکے کہنے لگے کہ بڑے حضرت صاحب ہم آلہ رکھ بولتے ہیں وہ بڑے حضرت بولا کرتے ہیں وہاں پر کہ بڑے حضرت صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت آپ کی بادشاہی آپ کی حکومت زمینوں پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو حکومت عطا فرمائی ہے سلطنت عطا فرمائی ہے وہ صرف زمین پر نہیں آسمان پر بھی عطا فرمائی ہے آپ یہ کہتے ہیں تو امام اہل سنت نے فتنایا ہے ہاں میں یہی کہتا ہوں کہ حضور کی سلطنت زمین پر بھی ہے آسمانوں پر بھی ہے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں اللہ نے ان کو مختار بنایا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے ہم اپنی آنکھوں سے وہ مجذوب ہیں دیوانے ہیں کہہ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پر سلطنت تو دیکھ رہے ہیں آسمان پر نظر نہیں آ رہی ہیں آپ دیکھیں کتنے پوچے ہوئے ہیں کہے رہے ہیں کہ زمین پر سلطنت نظر آ رہی ہے آسمان پر نظر نہیں آ رہی تو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں پر بھی سلطنت ہے بادشاہی ان کو آسمانوں پر بھی حاصل ہے وہ مجذوب تھے مجذوب غصے میں جلدی آ جاتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہے آسمانوں پر حکومت نہیں حاصل ہے آلہ حضرت بھی آلہ حضرت تھے غصے میں آ گئے چلال میں آ گئے ہے حکومت آپ کی آسمانوں پر وہ مجذوب غصے میں اپنی لاتھی پٹختے ہوئے واپس چلے گئے ناراض ہو کے چلے گئے امام اہل سنت رحمت اللہ ہی تلالے کے دو شہزادیں مولانا حامید رزا خان رحمت اللہ ہی تلالے جو بڑے شہزادے تھے اور دوسرے چھوٹے شہزادے مفتی آزم ہند رحمت اللہ ہی تلالے مصطفی رزا خان صاحب یہ چھوٹے تھے اور ان کی پیدائش سے پہلے ان کے پیرو مرشد نے آلہ حضرت کو اس بات کی بشارت دی تھی کہ آپ کے یہاں اللہ کا ایک ولی پیدا ہونے والا ہیں اور خود آلہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا اللہ کا ولی ہے بڑی شان تھی ان کی چھوٹے سے تھے چھت پہ کھڑے ہوئے تھے اچانک گر پڑے گرے اور بہوش ہو گئے گھر سے اطلاعی آلہ حضرت کو کہ شہزادے گر گئے آپ تشریف لے کر آئے ہیں گھر پہنچے تو دیکھا کہ مفتی آزم ہند رحمت اللہ علیہ گرے ہوئے ہیں اور بہوش پڑے ہیں بڑی اٹھانے کی کوشش کی گئی ہوش نہیں آیا گھر والوں کو پتا چل چکا تھا کہ اس مجزوب سے جھگڑا ہوا ہے اور وہ ناراض ہو کے گئے ناراض ہو کے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی اس دیوانے سے علجنے کی اس سے بات کرنے کی اس سے بھیس کرنے کی آپ کو ضرورت کیا تھی بس اب امام احمد رضا خان رحمت اللہ ہی طلعہ علیہ کا عشق یہ جواب دیتا ہے آپ جلال میں فرماتے ہیں کہ ایک مصطفیٰ رضا خان ہے جو میرا بیٹا ہے اللہ کا ولی ہے یہ ایک مصطفیٰ رضا خان ہے اللہ کی قسم اگر کروڑوں مصطفیٰ رضا خان ہو اور سارے کے سارے اس بات پر قربان کرنا پڑے کہ میں یہ کہتا رہوں کہ حضور علیہ السلام کی سلطنت آسمانوں پر ہے تو سب کو قربان کر کے یہ کہوں گا کہ آپ کی سلطنت آسمانوں پر ہے بس یہ جملہ کہنا تھا کہ حضور مفتی آزم ہند رحمت اللہ ہی طرح سیدھے کھڑے ہوگا ہوش میں آگئے بغیر کسی علاج کے بغیر کسی پانی وغیرہ ڈالے آپ ہوش کے اندر آگئے آلہ حضرت وحمد اللہ ایتلالہ واپس اپنے دارل افتا کے اندر آگئے لکھنے لگے اتنے میں وہی مذہوب آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں بارگاہ آلہ حضرت میں کہ بڑے مولی صاحب بڑے حضرت صاحب آپ بلکہ ٹھیک کہتے تھے پہلے تو ہمیں حضور علیہ السلام کی سلطنت زمین پر نظر آ رہی تھی اب ہمیں آسمانوں پر بھی حضور علیہ السلام کی سلطنت نظر آ رہی ہے اب ہم آسمانوں پر بھی حضور علیہ السلام کی سلطنت دیکھ رہے ہیں اور کیسے حضور علیہ السلام کو آسمانوں پر سلطنت حاصل نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں آپ اشارہ فرماتے ہیں تو سورج پلٹ کر آ جاتا ہے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان ارز کرتے ہیں کہ باریشیں نہیں ہو رہی ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا نہیں ہے سارے بادل امٹ کے آتے ہیں اور باریش شروع ہو جاتی ہے پھر جب صحابہ اکرام علیہ مردوان ارز کرتے ہیں کہ رسول اللہ بہت باریشیں ہو گئیں اب بہت زیادہ باریش ہو چکی ہیں اب دعا کریں حضور علیہ السلام آسمان پر اپنی انگری یوں پھراتے ہیں کہ اللہم حوالینا ونہ علینا یا لا زوجل یہ باریش جو ہو وہ ہمارے ارد گرد ہوتی رہے ہمارے اوپر نہ ہو جہاں جہاں حضور علیہ السلام کی انگلی جاتی ہے بادل ہٹتے چلے جاتے ہیں تو یہ آسمانوں پر آپ علیہ السلام کی حکومت ہے یہی عشق یہی محبت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھائی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت محبت اپنے دلوں کے اندر اجاگر رکھیں حضور علیہ السلام پر ہر چیز تن من دھن سب قربان ہونا چاہیے اپنی خواہشات خواہشات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونی چاہیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتی یکون حواؤ ثبع لما جئتو بھی کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو باتیں میں لے کر آیا ہوں جو دین میں لے کر آیا ہوں اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دیں میری سنت کے مطابق چلے میری لاہی شریعت کے مطابق چلے گا خواہش اس کے تابع کر دے گا تو ہی وہ کامل مومن ہوگا رب تبارک و تعالی ہم سب کو آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہوں کے صدقے تفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت اور محبت اطافہ فرمائے یہی وہ ہستی ہیں حضور علیہ وآلہ وسلم کہ پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند ہوتے ہیں ربی امتی ربی امتی اے میرے رب میری امت سجدے میں گرے ہوئے ہیں جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہونٹ ہل رہے ہیں ہونٹ ہل رہے ہیں میں نے اپنے کان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ کے قریب کیے تو پتہ چلا آواز آ رہی تھی امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت فرماتے ہیں کہ لا یزالو انادی فی قبری امتی امتی قیامت تک اپنی قبر میں امت امت پکارتا رہو گا اے رب میری امت اے رب میری امت جب قیامت ہوگی تو پل سراد پر کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند ہوں گے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے الفاظ ایک ہی ہوں گے رب سلم امتی رب سلم 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 امتی سلم امتی یا اللہ میری امت کو پل سراد سے سلامتی سے گزار دے یا اللہ میری امت کو پل سراد سے سلامتی کے ساتھ گزار دے اللہ کی بارگاہ میں طویل سجدے کریں گے ادھر آئیں گے ادھر جائیں گے جنت میں لے کر جائیں گے پھر بھار آئیں گے پھر لے کر جائیں گے کبھی میزان پہ جارے ہوں گے کبھی ہونزے کوسر پر کبھی پل سرات پر بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خوبصورت بات ارشاد فرما دی کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے پیارا بچہ جس طرح گم ہو جاتا ہے تو ماں جسے تلاش کرتی ہے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی طرح اپنی امت کو تلاش کر رہے ہوں گے کہ ان کو دھون دھون کے جنت کے اندر لے جائیں رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت محبت نصیب فرمائے اور ہمیں ہوش نصیب کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا کرے کہ کام انہوں نے آنا ہے کام انہوں نے آنا ہے یہی آئے ہیں کہ یہود و نصارہ ہم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے دین کرنا داخل نہ ہوگا ان کے دین کی پیروی کرنا نہ شروع کر دو اس وقت تک وہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے راضی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے اور انہوں نے ہی ہمارے کام آنا ہے اور ہمارے کام آئے ہیں ہمارے بگڑے ہوئے کام انہوں نے ہی بنایا ہے رب تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت محبت نصیب فرمائے آمین بجہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم